موسیقی 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 یہ پروت مانتہ کے انصار بے حد پوتر ہے لیکن اس کا دشمن بن گیا ہے عوید کھنن اور یہ پروت دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے اور اسی پہاڑ پر ایک سیکڑوں سال پرانا مندر ہے ایک مندر جو کوئی عام مندر نہیں ہے اس پہاڑی کی دردشہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مندر کا کیا حال ہوگا لیکن کیا ہے خاص اس مندر میں کیوں ہے یہ مندر اتنا مہتوپورن اور کیا ہے اس مندر پر خطرہ دراصل یہ ہے ایک سیکڑوں سال قرآن آیتِ حاسک مندر اور یہ کوئی عام مندر نہیں یہ کلیوک کے ویکنٹ کہہ جانے والے تیروپتی میں رہنے والے بھگوان وینکٹشور بالا جی کی ماں کا مندر ہے یہ انہیں بالا جی کی ماں کا مندر ہے جن کے کروڑوں بھتھ ہیں اور ان کے پرتی شردھا کا عالم یہ ہے کتنا دان آتا ہے کہ سیکڑوں لوگ مل کر بھی اسے گن نہیں پاتے بھگتوں کی سنکھیا اور امیر ہونے کے معاملے میں تیروپتی کے بالا جی کا مندر دنیا کے سب سے امیر اور مانتا والے مندروں میں سے ایک ہے لیکن تیروپتی شہر سے محض چالیس کلومیٹر کی دوری پر یہ ایک اور مندر ہے سویم تیروپتی بالا جی کی ماں وکولا ماتا کا مندر اتحاس کے پنوں اور پورانک کہانیوں پر بھروسہ کیا جائے تو یہ مندر قریب تیرہ سو سال پرانا ہے اور پہاڑیوں پر بنے اس مندر کے لیے یہاں کے راجہ نے پچاس اکڑ زمین بھی دی تھی اور تب ہی سے پہاڑ کی چوٹی پر یہ مندر ہے اور نیچے پویتر سروت لیکن آج یہ مندر بھو مافیاؤں کے قبضے میں ہے اس مندر کی حالت ایسی ہے کہ یہاں آنے والا بھکت بھی بہت نراش ہوتا ہے پہلے سے ہی یہ مندر پیروپتی بالا جی کی چمک دمک اور بھویتہ کے پیچھے چھپ کر اپیکشت تھا لیکن جب سے بھو مافیاؤں کی نظر ان پہاڑیوں پر پڑی ہے یہاں لگاتار کھنن ہو رہا ہے اور ایسے میں پہلے ہی اپیکشا سے کھنڈہر ہو چکے اس مندر کے حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں توٹ کا آدیش بھی ہے اس آویت کھنن کو روکنے کے لیے لیکن نہ تو کھنن مافیاؤں پر اس کا کوئی اثر پڑا ہے نہ ہی پورا تطوی بھاگ یا دھرم کے ٹھیکے داروں نے کبھی اسے روکنے کی کوئی اچھا شکتی دکھائی اس پہاڑ کے حالت کو دیکھنے کے بعد یہ سوال جرور اٹ جاتا ہے کہ کئی آنے والے دنوں میں آویت کھنن مافیاؤں پورے پہاڑ کو ہی نہ نگل لیں آج یہاں کے حالات خود اس اسطحان کو لے کر لاپروہی کو بیان کرتے ہیں کبھی اسی مندر سے پہلے بھوگ لگا کر پرساد بھگوان بالا جی کے پاس لے جائے جاتا تھا لیکن آج یہ خنڈہر اپنے دکھوں کی داستان خود ہی کہہ رہا ہے تیروپتی میں ہی بالا جی کی ماں کا بھی مندر ہے لیکن اس مندر پر اب گمنامی کی پرچ چڑھتی جا رہی ہے عالم یہ ہے کہ سیکڑوں سال پرانے اس مندر پر کڑا لی ہے مافیاؤں نے نظر تیروپتی میں ہی بالا جی کی ماں کا مندر ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیروپتی میں ہی بالا جی کی ماں کا مندر ہے لیکن اس مندر پر اب گمنامی کی پرچ چڑھتی جا رہی ہے عالم یہ ہے کہ سیکڑوں سال پرانے اس مندر پر کڑا لی ہے مافیاؤں نے نظر برسوں پرانے اس مندر سے بالا جی کی ماں کی مورتی چوری ہو گئی لیکن بالا جی کے نام پر جھولی بھرنے والے مندر پرشاسن کو نہ تو اس مندر کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی اسے بچانے میں کوئی دلجسپی ہے مافیاؤں کے ڈر سے مندر پرشاسن نے یہاں آنا بند کر دیا ہے مانو دھنوان بیٹی تیروپتی بالا جی کے رہنے کے بعد بھی ان کی ماں آنات ہو گئی ہیں دیکھ رہے کہ آبھاؤں میں اس مندر کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ سالوں پرانے اس مندر کے گرگری میں لگی اعتحاسی وکولہ دیوی کی مورتی کچھ لوگ چورا لے گئے یہ پہلے یہ پہاڑ کا نکال دینا دونوں کے دے دینا بھول کے مافیہ کا ہاتھ پر چھلے گیا تھا بھولی جب ہی کیا کرے یہ مورتی کا نکال دے کے علیپوری میں لگا دیں گے بھول کے ایٹی لیکس بھی سینکشن کیا تھا یہ ہوا ایک چھاٹ پانچ سال پہلے تو ہوا تھے وہ مندر میں کچھ پناہ بھوگ لگانے بھی نہیں ہے مندر کا بھی نکال دیا مندر سے اسی وجہ سے کیا ہو گیا نا وہ مندر تو پورا مافیہ کا ہاتھ پچھلے گیا بھولانک مانتاؤں کی انصار وکولہ دیوی کو بھگوان ونگٹیشوربالا جی کی ماں کہا جاتا ہے وکولہ دیوی کو دیوی کی کا عبطار اور انپورنا دیوی بھی کہا جاتا ہے پرچلیت دنت کتہاؤں کی ماں نے تو دعا پریوک میں بھلے ہی دیوکی ماں نے بھگوان کچھن کو جن میں دیا تھا لیکن کنس کے ڈر سے انہیں نند مہاراج کے گھر یا شدہ کے پاس کھوڑ دیا تھا کہا جاتا ہے کنس کے سنہار کے بعد کچھن نے دیوکی سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جن میں انہیں اپنی ماں بننے کا سو بھاگ دیں گے یہی دیوکی کلیوک میں وکولہ ماتا دیوی کا عبطار ہے لیکن افسوس ہے کہ ایک طرف بالا جی کے مندر پر لاکھوں کی تعداد میں سیوک لگے ہیں تو دوسری طرف ماں کا مندر ویران ہے پوجہ پارٹ سے چھوڑیے یہاں تو کوئی دیکھ ریک کرنے والا بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ انسان کے لالس نے بھگوان کو بھی نہیں چھوڑا ایک اور جہاں بھگوان میں کٹیشور کے دروار تروپتی میں بھکتوں کا جمعورہ ہے اور کرونوں کا چڑھاوا ہوتا ہے لیکن ان کی ماں کا مندر اپیکشت ہو کر کھنن مافیاں کے قبضے میں ہیں ظاہر ہے یہ ہماری لاچاری بھی ہے اور ہمارا لالج بھی کیجے شریوتسن حیدر آباد میوس 24 اور فیلال ہم ایک چھوڑے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں جل لوٹ رہے ہیں آبانے رہے ہمارے ساتھ پاپا ہے ان کا سہارا پاپا بین ہے یہ بے سہارا پاپا کے سہارے چھوڑی ہے ان کی سکسیس کی کڑی کہتے ہیں یہ سب ہی تھائنکیو پاپا ہائے بائی آب سے اس کو ہائے اس کو بائی مہتے بکھرتے ساسوں میں گھلتے میپو کی شکتی اور ہزارا پھولوں کی خوشب نیا میل Ultimate Gripper by Continental two-wheel-a-tire made by Metro رونڈی رہاں ہے مینگو رہاں ہے مینگو اے میرا مینگو آم ٹری میں نہیں تو پریہ گولڈ مینگو ٹریٹ آم ٹری میں نہیں تو ٹریٹ میں پی اے سیل انڈیا لیمٹیڈ پیش کرتے ہیں پرلز ریزیڈنسی موہالی پرلز سٹی موہالی پرلز رویل گارڈن سی ہو پرلز گیٹوے مدورائی پرلز ٹاؤنشپ بھٹینڈا پرلز ریویرا کچین پرلز گیٹوے ٹاور نویڈا پرلز کوپریٹ انڈاوی مول نیوڈلی پروجیکٹ سوپ پی اے سیل انڈیا لیمٹی پی اے سیل میں گھاکو کا ہیت سرکشت اپنی اپنے دائیتوں کا نباہ کرنے میں پونٹا سکشم ادھکاریک طور تک پسٹی ستیسائی کا خزانہ کہاں کہاں ہے کتنا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے یہ ابھی بھی پہیلی بنی ہوئی ہے اور ایسے میں آندر پردیش کے پورا تتو و ببھاگ نے جانس ٹیم کے کام پر سوال نشان لگا دیا ہے کیا پھر سے کھلے گا ستیسائی کا سیکرٹ روم کیا پھر سے ہوگی یجور مندر کے خزانے کی جانچ کیا ستیسائی کے خزانے کی قیمت میں ہوگا کرونوں کا اضافہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا ہے ستیسائی کے خزانے کی دوبارہ جانچ کرانے کے پیچھے کا ماذرہ دراصل اب تک ہوئی ستیسائی کے خزانے کی جانچ کو لے کر آندر پردیش سرکار کا پورا تتو و ببھاگ خاصا ناراض چل رہا ہے پورا تتو و ببھاگ کے مطابق آندر پردیش سرکار کے آدیش پر زلہ کلیکٹر اور راجس و ببھاگ نے اپنے مطابق ستیسائی کے خزانے کی جانچ کی اور پورا تتو و ببھاگ سے سمپرک سادنہ بھی مناسب نہیں سمجھا آخر کیا وہ وجہ ہے جو پورا تتو و ببھاگ کی ناراض کی کیا کارن بڑی پہلا آندر پردیش کے پورا تتو و ببھاگ کے نیموں کے مطابق ستیسائی کے خزانے کی جانچ میں پورا تتو و ببھاگ کے افسروں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا دوسرا خزانے میں ملنے والی چیزوں کا پورا تتو مشہشہ کے اپنے انصار جانچ کر سکے دیسرا ستیسائی کے خزانے کی جانچ کے دوران ملنے والی چیزوں کی جانکاری پورا تتو و ببھاگ کو نہیں دی گئی چوکہ کیا خزانے میں سے ایسی بھی چیزیں مل سکتی ہیں جن کو میوزیم میں رکھا جا سکتا تھا پانچوا ستیسائی کے یجر بندر سے خزانے کی جانچ میں ایک سو پہنٹیس کلو سونا ایک ہزار آٹھ سو آٹھ کلو چاندی اور پچیس کرونا روپے نگت برامت ہوئے تھے اور چھٹما جانچ میں رام کرشن ہنوان اور کئی دیوتاؤں کی پراجیم تم مورتیاں بھی ملی تھی اس کے علاوہ بینگلورو کے برانڈا ون آشرم میں بھی کئی پراشیمتن چیزیں ملنے کی خبر آئی تھی ایسے میں پراتت و بیواغ نے آندھر پردیس سرکار کو چٹھی لکھ کر نہ کیول نیموں کا حوالہ دیا بلکہ ستیسائی کے نیجی ککش یا جو مندر اور بینگلورو کے برانڈا ون آشرم کے خزانے کی دوبارہ جاج کرنے کی منومتی دینے کی بھی مانگ کی ہے خبروں کے مطابق ستیسائی ٹوشٹ کی پاردرشیتہ کے لیے کام کر رہی آندھر پردیس سرکار نے بھی پراتت و بیواغ کی چٹھی پر گم بھیرتا سے سوچنا شروع کر دیا ہے پراتت و بیواغ کیس بات کو لے کر آشن کیت ہے کہ ستیسائی کے سیکرٹ روم یجور مندر سے جو کچھ چیزیں ملی ہے اس کا باجار ملی کے آدار پر ملیانت پر ہوا ہے ایتیاسک ملی کی اس میں اویل نہ ہوئی ہے یہی کارنے کے لیے ایک بار پھر سے یجور مندر کی جانچ کرنا چاہتا ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسک ہوگا کہ کیا راج سرکار پراتت و بیواغ کو اس کی عنومتی دیتی ہے یا اپنی سوچی کو ہی پراتت و بیواغ کو تھما کر ماملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کرتی ہے کیمرہ میں نرن ملچاری کے ساتھ سری بچن ہیدرابار نیوز ٹوینٹی فور اس بلیٹر میں فیلال اتنا ہی باقی کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز ٹوینٹی فور